بندے سے خوش ہوتے ہیں تو اسے انعام میں کیا عطا کرتے ہیں میرے رب نے جواب دیا میں اسے ایک بیٹی عطا کرتا ہوں موسیٰ علیہ السلام پھر سوال کرتے ہیں اگر آپ اور زیادہ خوش ہوتے ہیں تو اسے انعام میں کیا عطا کرتے ہیں جواب ملتا ہے میں اسے اور بیٹی عطا کروں گا اور ان بیٹیوں کے بہتری قرارشت کرنے پر اس شخص کو جنت کی بشارت دی گئی سبحان اللہ اپنی تقریر کا آغاز اس عظیم حسنی سے کرنا چاہتی ہوں جسے عورت کہتے ہیں آئن سے عالم انسانیت کی علم پردار عورت وہ سے وجود انسان کی بنیاد عورت رہ سے رہ نئی کائنات کی نشان عورت اور تیسے تمہارے معاشرے کی پرچان عورت اے عورت تم دنیا میں آتی ہو تم آباب کے لیے جنت کی دلیل بنتی ہو بی بی کی صورت میں عطاق سے خود جنتی ہو جاتی ہو اور جب ماں کے علم مقام تک پہنچتی ہونا تو جنت کو تمہارے قدموں میں ڈال لیا جاتا ہے اے عورت تجھے سلام ہے بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے تم ہی ہو جو بہترین تربیت سے مرد کو معاشرے میں اس کا مقام اور اس کی پہچان دلگاتی ہو اور وقت پڑھنے پر اس کا دائیہ بازو بند کر اس کے شانہ بشانہ چلتی ہو اے عورت تجھے سلام ہے بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے چودہ صدیوں پہلے محسن انسانیت نے تمہیں سر اٹھا کر جینے کا حق دیا تم خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے تاجر ہوئی زینب کی صورت بھی اپاری کہ تم روپیدہ تھی تم طبیبہ بنی اور سپیہ جو میدانے جن میں دشمنترے میں اکارتی اے عورت تجھے سلام ہے بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے اور آج بھی ہر میدان میں اپنا نوحہ منوا بھی ہو تم معلم بھی ہو تم مسیحہ بھی ہو وقالت بھی کرتی منصف بھی ہو اور سچ تو اے کہ ہر زمانے کی تم رگ ایجاد ہو اے عورت تجھے سلام ہے بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے تم ہی معدرے میں لب تم ہی عارفات تم ہی مریم تم ہی طاہرہ قاضی اے عورت تجھے سلام ہے بلا شبہ تو ہی معاشرے کی پہچان ہے شکریہ